اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ 2021 کے دوبارہ باقاعدہ آغاز میں ابھی لگ بگ دس دن باقی ہیں مگر اس کے آغاز سے قبل ہی پاکستانی شاکین کرکٹ کو پی ایسل کے حوالے سے بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں جس میں دو اہم کھلاری ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ ایک پاکستانی پلیئر کو پی ایسل کا حصہ بنا لیا گیا ہے جو کہ اس سے قبل گزشتہ ڈرافٹنگ میں کسی ٹیم میں شامل نہیں تھا آج پاکستانی کرکٹ شاکین کو جو سب سے بری خبر سننے کو ملی ہے وہ ملتان سلطان کے آل رونڈر شاہد افریدی کے بارے میں ہے شاہد افریدی جو کہ اس حوالے سے پہلے ہی خبروں میں ان تھے کہ وہ ملتان سلطان چھوڑنے والے ہیں اور اپنے آخری پی ایسل سیزن میں وہ کوئٹاگ لیڈیٹرز کی نمیندگی کرنے والے ہیں لیکن آج ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ کمر کی تکلیف کے سبب پاکستان سپر لیڈ کے بقیہ میچس میں ملتان سلطان کی نمیندگی نہیں کر سکیں گے جو کہ اس سے قبل کھیلے گئے پہلے حصے میں بھی ملتان سلطان کو دستیاب ضرور تھے مگر ان کی کوئی پرفارمنس سامنے نہیں آئی تھی یہ مسلسل دوسرا سیزن تھا کہ وہ ملتان سلطان کے لیے کھیل رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ملتان سلطان کے لیے وہ مزید کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اب وہ اگلے پی ایس سلسیزن میں کسی اور فرنچائز خاص طور پر کوئٹاگ لیڈیٹرز کے لیے ایکشن میں دکھائی دیں گے دوسری خبر کوئٹاگ لیڈیٹرز کے مطلق ہے جن کے اہم کھلاڑی نصیم شاہ کو پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچس سے باہر کر دیا گیا ہے جس کی وجہ کوئیٹ اسو پیز پر عمل نہ کرنا ہے بتایا گیا ہے کہ نصیم شاہ نے کوئیٹ اسٹ رپورٹ جمع کرانے کے طریقے کار کو پوری طرح نہیں اپنایا تھا جس کی وجہ سے انہیں ٹوریمنٹ سے باہر کر دیا گیا ہے نصیم شاہ کا شمار کوئٹاگ لیڈیٹرز کے اہم ترین بولرز میں ہوتا ہے پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ اسلامہ باز یونٹیٹ نے اپنے سکوارڈ میں ٹاپ آٹر بیٹسمن امار امین کو شامل کر لیا ہے جو کیسے قبل کسی بھی فرنچائز کی جانب سے منتخب نہیں کیے گئے تھے